حسین مجھ سے ہے کیونکہ میرا نواسہ ہے میں حسین سے ہوں کیونکہ حسین کی شہادت ہی میری شہادت کا ظہور ہے حسین کی عظمتوں کے طرح نے علاقتے رہو حسین کو یاد کرتے رہو حسین کے نام کی محفلیں سجاتے رہو مبارک ہو آپ کو جنہوں نے حسین کی محفل سجائی ہے اللہ تعالیٰ تمہاری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے ہمارا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہر بزم میں ہم کچھ پاکٹیکل ٹیچنز دیتے ہیں محرم الحرام کی دس تاریخ کے لیے آشورہ کے لیے آپ یہ ورد لکھ لیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو کوئی اس روز قرآن کریم کی دس آیات بھی پڑھ لے تو تمام سال قرآن کریم پڑھنے کا سواب حاصل کرے جو شخص دس محرم الحرام کو قرآن کریم کی دس آیتوں کی تلاوت کر لے گویا کہ اس نے تمام سال قرآن کریم کی تلاوت کی اور ہر نیکی کا سواب ہزار نیکیوں کے برابر ہے اور جو کوئی اس روز غسل کرے تو پانی کے ہر قطرے کے بدلے جو اس کے جسم سے ٹبکے ایک سال کی عبادت کا سواب حاصل ہو اور جسمانی امراض سے حفاظت ملے یہ ایک عمل ہے اس کا ارادہ کر لیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے اشارت کے دن کسی عالم کی زیارت کی وہ یا اس نے نبی کی زیارت کی اور ہر نظر کے بدلے جو اس عالم کی طرف دیکھتا ہے اللہ ہزار سال کی عبادت کا سواب اس کے نام آمال میں لکھتا ہے ارادہ کرنے بعمل علماء کی زیارت کے لیے تسمحرم الحرام کے دن آپ انشاءاللہ علماء کی زیارت کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اشورہ کے دن جو کوئی بیمار کے ہاں جا کر بیمار پرسی کرے وہ ہر قدم کے بدلے اللہ عزو جل ایک سال کی عبادت کا سواب اس کے نام آمال میں لکھتا ہے ارادہ کر لیں کہ مریضوں کے پاس جا کر بیمار پرسی کی سعادت حاصل کریں گے ان کی بیمار پرسی کے لیے جائیں گے ہر قدم کے بدلے ایک سال کی عبادت کا سواب اللہ آپ کے نام آمال میں لکھتے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا من مسح یدہو على رأس الیتین فی اشورہ رفعت له بکل شعر رأسی درجتن فی الجنہ جس نے اشورہ کے دن کسی یتین کے سر پر ہاتھ رکھا ہر بال کے بدلے ایک درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے اشورہ کے دن دو دشمنوں کے درمیان صلح کرا دی اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں اور کرزخواہوں کے درمیان قیامت کے دن صلح کرا دے گا اور واجب کر دے گا اس کے لیے جنت اس کے لیے جنت واجب کر دے گا ارادہ کر لیں دشمنیاں ختم کریں گے اشورہ کے دن لوگوں کے پاس جا کر تس محرم کو لوگوں سے صلح کریں گے اس سے معذرت طلب کریں گے معافی مانگیں گے اور اگر دو دشمن ہیں تو ان دو دشمنوں کے ماں بین بھی صلح کرانے کی کوشش کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو اپنے اہل وآیال غرباء اور مساکین پر رزق کی فراخی کرے گا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بروز قیامت تشنگی اور بھوک سے بچا لے گا اپنے اہل خانوں کو بھی کھلائیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی بھوک اور پیاس سے آپ کو محفوظ رکھے گا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے حاضری کو قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين